ایک بار پھر سے ناظرین آپ کا خیر مقدم کریں گے رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسویشن میں اور الحمدللہ آج ہم نے اپنی ساتھویں افطاری جو ہے وہ کر لی ہے اور ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سنہ خان موجود ہیں بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے ان سے سنا ایک کلام اور بھی ان سے سنیں گے لیکن پہلے میں جاؤں گا سمینہ یہ بتائیے آج آپ کی افطاری کیسے رہی الحمدللہ بہت اچھی افطار رہی اور رمضان جس طرح سے آپ نے آیاز بات کی کہ رمضان کا آج ہم نے ساتھویں روزہ رکھا ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دن کتنی جلدی سے گزر رہے ہیں ناظرین ویسے بھی یہ رمضان کریم کا پہلا عشرہ ہے رحمتوں کا اس کو عشرہ کہا جاتا ہے اس میں رحمتیں سمیٹھتے ہیں ہم اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم جتنے بھی موضوعات پر بات کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے کچھ سیکھ سکیں اور آپ بھی اس گفتگو سے استفادہ حاصل کر سکیں جو آج ہم نے گفتگو کی آیاز اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی میرے پاس ہے میں شیئر کرنا چاہوں گے اپنے ناظرین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بلا وجہ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ اور ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو ایک دوسرے سے ناراض کی نہ رکھو کسی کی لانتان نہ کرو اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہٰذا کوئی بھی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے اور اس کو رسوہ نہ کرے اور اس کو حکیر نہ سمجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور کسی شخص کی برائی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو اپنے سے حکیر سمجھو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون بہانہ اس کی عزت کو پامال کرنا اور اس کا مال لوٹنا حرام ہے اور بے شک بہت ہی خوبصورت بات سمینہ آپ نے بھی حدیث میں مطایر خان نے بھی سی حوالے سے روشنے ڈارے تھے ناظرین بلا تاخیر ہمیں بڑھنا ہے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب اور اس سے قبل چند مصرے آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ خاک سورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اجالہ ہوگا اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو کیونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالہ ہوگا بڑھیں گے کاری محمد ندیم آوان صاحب کی جانب کاری صاحب کیا سنا رہا ہے اب آپ میں اردو کا ایک کلام ہے ماشاءاللہ بڑی کیفیت والا سبحان اللہ میں خود جب پڑھتا ہوں تو خود بھی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں سبحان اللہ ضرور ضرور رائے گا غرفے تمنا نہیں ہونے دیتے رائے گاہ غرفے تمنہ نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے ان کی مدہت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ ان کی مدہت کے جلاتا ہوں شب و روز چراغ وہ میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے وہ میرے گھر میں سبحان اللہ لاج کیوں کرنا رکھیں گے سر حشر حضور سبحان اللہ سبحان اللہ لاج کیوں کرنا رکھیں گے سبحان اللہ لاج کیوں کرنا رکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے ناتر رسول مقبول پہ پیش کی ناظرین ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے مجھے اور آیاز اسلم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ایک پیغام بھی اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ کسی کی دلازاری کا سبب مت بنی ہے بلکہ کسی کے لیے مسکراہت کی وجہ دیں گے انشاءاللہ کر آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیم اسے وقت شام کو چار بجے آپ لوگ یقین ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں